السلام علیکم کیا حال ہم سب کے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے خیرو برکت سے ہوں گے آج کے چھوٹا سا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں میں مجید حرم پاک میں یعنی مجید نبی میں جونا اسٹم چھت پہ ہوں میں نے کافی دنوں سے جونا کوئی ویڈیو جونا اپلوڈ نہیں کی کیونکہ جونا بس کچھ مسئلیں مسائل ہیں جو میں ویڈیوز جونا اپلوڈ نہیں کر سکا تو یہ ابھی جونا مجید نبی کی جونا یہ دیکھو یہ صفائی ہو رہی تھی مجید چھت کی میں نے کہا آپ کو یہ دکھاتا ہوں کس طرح جونا یہاں پر سہن یعنی جو پوچا وغیرہ جیسے لگاتے ہیں یہ صفائی ہوتی ہے تو میں نے کہا یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح ہوتی ہے یہاں بندے کا گام نہیں ہے بھائی کیونکہ جونا مشینی ہوتی ہیں یہاں پر دیکھو اوپر جونا بیٹھے ہیں میں صفائی والا یہ سارے جونا اس طرح چھت کی صفائی ہوتی ہے یہ دیکھیں سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ جونا منار ہے یہ دیکھیں صفائیاں زور زور ہیں ماشاءاللہ اب جونا ہم یہ چھت کی جونا دوسری سیڈ بھی جونا جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر جونا یہاں پر جونا یہاں پر بھی جماعت ہوتی ہے یہاں نماز بغیرہ پڑھتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ جونا یہ جو سامنے والے گمبت ہیں جو یہ یعنی ایک طرح چھتری نماز بغیرہ ہوتے ہیں یہاں پہلے بھی آپ نے دیکھے یہ سارے پہنا کھول جاتے ہیں یہ اوپن ہو جاتے ہیں تو نیچے جونا یعنی نیچے یعنی جو اندر ہے مجد نبی کے اندر جونا روشنی وغیرہ کے لیے یعنی جب دوپیر کے ٹیم کئی دفعہ کھول دیتے ہیں اور کئی دفعہ جونا یہ کسی بھی ٹیم یعنی کھلتے ہیں یہ دیکھیں سبحان اللہ اتنا صاف دیکھیں مشینوں سے صاف ہوتا نا کتنا صاف ہے اس ٹیم جونا میں ننگے پیر پھیر رہا ہوں اور فل جونا فرش بلکو ٹھنڈا ہے یہ دیکھیں سبحان اللہ آپ سب کی جونا آپ سب کی محبت میں جونا یہ دیکھیں میں آپ کو زیارت کروا رہا ہوں پیر میرے جونا فل ٹھنڈے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں سبحان اللہ یہ دیکھیں خوبصورت منظر ہے یہ دیکھیں یہ دوسری سیڈ آگے یہ گمبت ہیں اچھا یہ جونا میں آپ کو آٹھ گمبت جونا دکھاتا ہوں جو یہ آٹھ گمبت ہیں یہ دیکھیں ایک یہ دو وہ سامنے ایک تین چار پانچ چھے ساتھ اور یہ میرے پیچھے ایک آٹھ یہاں پر لائٹیں مغیرے لگی ہوئی ہیں سبحان اللہ جونا یہاں پر بھی جونا جماعت ہوتی ہے یہاں پر بھی یہ فول ہوتا ہے یعنی کم از کم یہاں سپیس ہے بڑی یہاں پر یہ دیکھیں نا سپیس ماشاء اللہ بہت بہت بڑی ہے اور یہ جو یہ جو چاند یہ چاند جونا یہ چاند نظر ہے یہ یہ مسجد ہے یعنی نبی پاک سسن کو روزہ ہے سبز روزہ جو کہتے ہیں یہ جونا یہاں پر جونا یہاں پر بھی جماعت وغیرہ ہوتی ہے یہاں پر جونا چھتیں جانا بنی ہوئی ہیں تو یہ فکس رہتی ہے نہیں یہ یہ نہیں ہٹھائی جاتی یہاں پر جونا میں فرس ٹیم یعنی آ رہا ہوں آپ کو بھی ساتھ یاد کروارا خود بھی کر رہا ہوں یہ جونا نیچے جونا سہن والا یہ گیٹ نمبر ڈو والا ہی جگہ ہے نا یہ گیٹ نمبر تین والی جگہ ہے یہیں سے جانا بھی ہم نیچے یعنی اوپر آئے نا اور یہ جانا سلام آدھی جگہ ہے نا سلے ہیں ہم تو فر جانا فول ٹھنڈا ہے جانا بڑی جانا جا رہے پیر میں سردی لگ ہوں تو دماغ تک سردی لگتی ہے تو ابھی جو یہاں پر اوپ یعنی اس چتوں کی نیچے اگر ہم چاہتے ہیں تو یہاں پر سردی نہیں ہے یہاں پر یہ کہ لوگ مزے سے جانا سوئے پڑے ہیں کیونکہ ادھر بڑی سکون کی نیند آتی ہے کیونکہ یہاں پر بھرے شیطان نہیں آتا سکون کی جانا نہیں آتی ہے یہ اس طرح کے جانا یہ کولا لگے کھڑے ہیں گرمیوں میں یہ جانی چلتے ہیں جو بڑے چلر ہوتے ہیں چلر یہ اس طرح جانا لگے ہیں یہ دیکھیں لائن میں لگے ہیں یعنی یہاں پر گرمی ظاہر ہے ادھر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کے بعد یہ جو نا یہاں پر جماعت وغیرہ جب ہوتی ہے تو چلر وغیرہ چل جاتے ہیں تو اچھی جو نا ہوا دیتے ہیں اچھا جی اب یہ جو نا بس یہ پانچ منٹ چھ منٹ کا بلوگ ہوگی اب یہاں پر بلوگ کا بلوگ کرتا ہوں تو بس آگے جو نا یہی یہ چھوٹی سی زیادہ تھی آپ کو چھت کی مجید نبی جو نا مجید نبی کی زیادہ تھی اوپر چھت پر کہ میں خود آج یہاں پہلی دفعہ ہوں ٹھیک ہے نا صورت مغول ہے دیکھیں پنکھے وغیرہ ماشاءاللہ نا ادھر جو نا یعنی گرمی میں گرمی نہیں لگتی اور سردی بھی ہے سردی تو ہے ٹھنڈ تو ہے لگتی ہے تو خیر دعاوں میں یاد رکھنا سب کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے پاکستان کے جو نا حالات جو نا بہتر کرے تو ہماری جیسے پاکستان کے حالات ہیں تو بس میں ہم تو بڑا پرشان ہے کہ کیا بنے گا پاکستان کا اللہ تعالی سب کو جو نا ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالی کو یہ ایسا جو نا کرشمہ کرے کہ ہمارے پاکستان کے لئے صحیح ہو جائے تاکہ ہم ہزاروں لاکھوں لوگ جو پردیس میں آتے ہیں پھرنے کے لئے یعنی کمائی کے لئے آتے ہیں تو وہ انہیں یعنی زیارت کے لئے آئیں سب کچھ کریں ہم پر آئیں ویزٹ کریں وہ آئیں لیکن یہاں پر جو نا بجے کے اپنا کمانے کے لئے جو نا بنا وہیں رہے بہت بہت مشکلات ہوتی ہیں بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر رول بہت ہوتے ہیں ان کے بہت بہت مشکلات ہیں کامے کا مسئلہ کبھی کیا مسئلہ تو جو نیو ہیں جو آنے والے ہیں تو میں یہ ہی کہتا ہوں کہ جو نا تو انہیں جو نا یہاں پر یہ ایس چیز کے لئے پہلے تیار رہنا چاہیے یہاں پر جو بھی بندہ نیا آتا ہے اسے ایک سال تو لگتا ہے ایک سال پورا ایک سال کہیں نہیں گیا تو جو کمپنی کے ثروہ آتے ہیں وہ تو کام پہ لگ جاتے ہیں جو عزاز ویزا پہ آتے ہیں جو عزاز ویزا سی فیزی نام کا ہوتا ہے عزاز ویزا پہ جو بھی آتا ہے تو اس کے لئے ایک سال لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے جی ویڈیو کو جو نہ اینڈ کرتے ہیں تو چینل کو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب کرنا یار تھوڑے سے سبکرائبر بھی میرے بڑھا دو تو ابھی دیکھو ایسے کہ سبکرائبر جو نہ میرے ہیں پڑھے تو یار آپ کی محبت ہے ٹھیک ہے نا بھائی کے چینل کو یار سپورٹ کرو تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو نہ میں دعا کریں کہ میری جلدی سیٹنگ ہو جائے میں اپنی گاڑی مگرے لے لوں تو پھر میں انشاءاللہ انشاءاللہ سب کے اب سب بہن بھائیوں کے لیے جو نہ اچھے چھے ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ ابھی یار موبائل ہے میرے پر کمپورٹا بھی نہیں ہے لیپٹوپ بھی نہیں ہے تو اس لیے کوئی زیادہ ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی تو سمپل سن پر ویڈیو جانا میں یعنی ویڈیو ریکارڈ کر کے میں سینڈ کر دیتا ہوں بس ٹھیک ہے نا یوٹیوب اپلوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں جی اللہ حافظ پاکستان